ملک بر میں موبائل براد بینڈ ٹویٹر فیس بوک یوٹیوب بحال ہو رہی ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ ملک بر میں تین روز کے بعد موبائل برینڈ سرورس بحال ہو رہی ہے ترجمان پی ٹی اے ملاحط عوید نے پیشرفت کی تصدیق کرتے ہوئے پتایا کہ انڈرنیٹ سرورس مرحلہ وال بحال کی جارہی ہے مکمل طور پر بحال ہونے میں کچھ وقت لڑے جا پی ٹی اے نے بیان میں کہا کہ ملک میں سوشل میڈیا پریٹ فارمز فیس بوک ٹویٹر اور یوٹیوب تک رسائی بھی بحال کی جارہی ہے اسے قبر پی ٹی اے نے امران خان کے گفتار کے بعد ملک بر میں پی ٹی اے کارٹران کے پور تشدد مظاہروں پر وزارت داخلہ کی حضائیت پر موبائل انٹرنیٹ سرورس اور سوشل میڈیا پریٹ فارمز ٹویٹر فیس بوک اور یوٹیوب تک رسائی محطر کر دی تھی پی ٹی اے کے ترجمان نے اس وقت کہا تھا کہ ڈیٹا سرورس محطر کی جارہی ہے کیونکہ اسے ملک بر میں کشید کی پھرانے میں مدد مل رہی ہے ڈیٹا سرورس محطر کرنے کا فیصلہ سوشل میڈیا پر کراچی میں پولیس کے ساتھ جڑپو راول پنڈی میں فورٹ کے جنرل ہرکوارٹر پر حملے اور داخلے اور لاہور میں فورٹ کے عراف سب کے گھر پر دور فورٹ کے فوٹیجز سامنے آنے کے بعد کیا گیا تھا سرورس کی محطر کے انتیجے میں کاروبالی نقصان ہوا اور امنال خان کی کفتاری کے روز آن لائن ادائیگیوں کے ذریعے ہونے والے کاروبال میں پچاس فیصد کمی دیکھی گئی ملک کے اندر اور باہر سے انٹرنیٹ سرورس بحال کرنے کے مطالبے پر وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے کہا تھا کہ جب تک مشتہل افراد توڑ پھورٹ اور لوگوں کی عملہ کو نقصان پہنچانے کا عملہ نہیں روکتے اس وقت تک سرورس محطر رہ سکتی ہے دوسری جانب ملک کی سماری تنظیمی اور سویل سوسائٹی کی طرح امنسٹر انٹرنیشنل نے بھی حکومت سے فوری طور پر انٹرنیٹ سرورس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا امنسٹر انٹرنیشنل نے اپنی ٹویٹ میں حکومت کی جانب سے غیر مہینہ مدد تک موبائل انٹرنیٹ کی بندش کے اقدام پر تشویش کا اظہار کیا عالمی دلی نے موبائل انٹرنیٹ کی بندش کو امام اظہار رائے کی ازادی کے خلاف اور معلومات تک جسائی کی حقوق کی خلاف فرضی بھی قرار دیا دیا امنسٹر انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر انٹرنیٹ بندش کی پابندیاں ہٹھا کر سروس بہار کی جائے